موسیقی 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 میں نے ان سب چیزوں کو گرائن کر کے ان کا پاوڈر بنا لیا ہے یہ ہے بادام کا پاوڈر اور یہ ہے بھنے ہوئے چنوں کا پاوڈر یہ سونف کا پاوڈر ہے اور یہ میسٹری کا پاوڈر ہے اگر میسٹری نہیں ہے تو آپ چینی بھی یوز کر سکتے ہیں اب ہم ان سب کو ایک پاول میں مکس کریں گے بادام پاوڈر یہ ہے بھنے ہوئے چنوں کا پاوڈر اب ایٹ کریں گے اس میں ہم سونف کا پاوڈر اور ساتھ ہی ہم اس میں ڈال دیں گے میسٹری کا پاوڈر اور اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور کسی بھی جار میں ڈال کے یا کنٹینر میں اس کو ہم ایک مہینے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور اس کو کھانے کا طریقہ یہ ہے کہ صبح نہار مو یا رات کو سونے سے پہلے ایک سے دو ٹی سپون دودھ یا پانی کے ساتھ لیں یا آپ اپنے ذائقے کے مطابق اس کو دن کے مختلف اوقات میں بھی کھا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ بہت زبردست ہے بچے بڑے اس کو بہت شوک سے کھانا پسند کرتے ہیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ایک ائر ٹائٹ چار میں ڈال کر رکھیں گے آپ اس کو ایزیلی ون مند کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اور یہ گفٹنگ کے لیے بھی بہت بہترین چیز ہے آپ اپنے ہاتھ سے بنائیں اور بچوں بڑوں سب کو کھلائیں یقیناً وہ بہت خوش ہوں گے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ